اسلام علیکم کیسے یہاں پر ایک خریص ہے جیٹا کہ آج تو آپ کے بھائی نے سوچ لیا تھا پکتا ارادہ کریا تھا کہ آج میں ہوتل کا بریگ فاسٹ چھوڑوں مائی لیے دیکھیں یہ دیکھیں دس بچ کے چوبیس منٹ ہو گئے ہیں اور ساڑھے دس بچے ختم ہو جاتا ہے چھے منٹ پہلے پہلے پہنچ گیا ہوں جیٹو ناشتے میں کیا ہے لچھا پراتھا واو بھائی بھائی لچھا پراتھا ہے یہاں پہ چنا مسالہ ہے یہاں پہ اور کیا ہے بھائی ہیش براؤن پوٹیٹو ہے یہاں پہ اور کیا ہے بھائی اپما یہ اپما کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا صحیح اور یہ ہے پوہا اچھا یہ کوئی انڈین ڈیش ہے لازمی یہ دیکھیں اپنے گاں کی چیز یہ دیکھیں یہ فروٹ کھائیں گے آپ صرف فروٹ کھائیں گے بس اور کچھ نہیں کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگ کو یاد ہو نا یہ کینٹلوگ ہم نے امریکہ کے ٹرپ میں بہت کھائیں بھائی ناشتے کا ٹارگٹ تو اپنا اچھی ہو گیا ٹھیک ہے اب بس فریش ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور چار پانچ گھنٹے ہی ہیں کچھ کیونکہ شام کے چھ بجے تو میری فلائٹ ہے اور ابھی گیارہ بچ چکے ہیں ٹھیک ہے تو بس چلتے ہیں باہر کچھ گھومتے پھرتے ہیں کچھ ایکسپلور کرتے ہیں آ جائیں آپ کا بھائی ریڈی ہو گیا ہے باہر جانے کے لیے اور اتنی دیر میں 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 نے یہ پیک کر کے اس کا ویڈ بھی چیک کر لیا ہے دو تین کلو کی ابھی بھی گنجائش ہے ہمارے پاس تو دو تین کلو کی شاپنگ کرتے ہیں اور اس دو تین کلو کے اندر جائیں نا یہ ہم مائنس کر دیں گے تقریبا آدھے کلو کا تو ہوگا یہ جائیں نا اببو کو بڑا پسند ہے تو اببو کے لیے بسکٹ کا پورا پیکٹ لے گیا تھا کل کچھ زیادہ یوک کر لیتی یار پاؤں میں پھر سے جائیں نا تھوڑی سی اور سویلنگ اور درد ہونا سٹارٹ ہو گیا پھر سے آپ کو بھائی کا اسٹرہ یو ہی ہو گیا بھوم 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 آرے آپ کے بھائی کا فیورٹ چپس مل گیا بھائی یہ جو ہے نا بہت کھٹی میٹھی جو ہے نا وہ جیلی ٹائپ کی ہوتی ہے یہ بچوں کے لیے اٹھا لیے بھائی بڑے مزے کی ہوتی ہیں اور یہ آ گئی بھائی گیلیکسی چوکلیٹس بچوں کے لیے ہم نے کنڈر کے کارڈز بھی اٹھا لیے اس میں کارڈ نہیں ہے چوکلیٹ کے کارڈ ہے کھانے کے کارڈ بھائی کار فور سے ہم نے یہ سامان لیا ہے اب بچوں کے لیے ٹائز لینا ہے محمد احمد کے لیے لینا ہے اے اکوپر اور عبدالکبیر نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی جیس کی فرمایش کی ہے ٹول باکس یہ دیکھیں بھائی اے اکوپر مل گیا مجھے اور یہ آ گئی بھائی محمد احمد کی چھوٹی آلی فیویٹ گاڑی ہیں لیکن یہ ساری ایک جیسے ہی ورنہ ہم اور الگ الگ قسم کی لیتے فیلال یہ ایک لے لیتے ہیں یہ آ گیا عبدالکبیر کے لیے ٹول باکس لیکن میں سوچا ہوں کہ اس دفعہ کچھ الگ ہونا چاہیے یہ ہیوی بائک لیتے ہیں اس کو ہیوی بائک کبھی بہت شوق ہے اور یہ میٹیلک موڈل بنا ہوا ہے اس کا بڑا زبردست لگ رہا ہے پسند آئے گا عبدالکبیر کو اورے بھائی یہ تو ایک اور زبردست چیز مل گئی محمد احمد کے لیے اس کے اندر سارا عدے کے گاڑیاں بھی ہیں پولیس کی اور دو دو اکوپر بھی ہیں اس کے اندر یہ بھی لے لیتے ہیں یہ اب باسد کے بال تو ابھی تک نہیں آرہے میں یہ سوچا ہوں بنی بنائی چھوٹیا لے لیتا ہوں اس کے لیے سر کے بیچے لگا دیں گے چھوٹیا میں ریسک نہیں لینا چاہتا ہے ہیوی بائک کے ساتھ ساتھ ٹول باکس بھی میں نے لے ہی لیا پتہ چلا اس کو برا لگ گیا کہ ٹول باکس کیوں نہیں لے کیا بلکہ یہ والا تو جائے نا اور اچھا مل گیا اس کے اندر جو ڈرل مشین ہے نا وہ سیل سے چلتی بھی ہے زندگی میں پہلی بار جب میں دوبائی آیا تھا نا وہ دیکھیں وہ سامنے ہوتل نزارہ ہے لندن گراؤنڈ ہوتل اس میں رکا تھا اب جائے نا جلدی چیک آؤٹ کرنا ہے کچھ سامان جائے نا میں اپنے یہ ہینڈ کری کے اندر بھی ایڈجس کر رہا ہوں میں نے دیکھا کہ یہ اورنج کی مشین لگی ہوئی ہے ایک بار آخری بار جو ڈیوز پی لیتے ہیں کل کی طرح بنانا اچھا بننا چاہیے برابر میں دیکھیں ایک اور مشین لگی ہوئی اور یہاں پہ کیا آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں پاور بینک بیٹری لوگ ہو گئی یہاں سے آپ رینٹ پہ خرید لیں تھوڑی دیر کے لیے آگیا بھائی آپ کے بھائی کا جو ڈیوز بسم اللہ میٹرو کا جو ہے نا کارڈ بھی ریچارج کر لیتے ہیں اچھا چھے کہ میرے پاس سات درم ہیں میں دس اور دلوا دیتا ہوں اگلی بار بھی کام آئیں گے ٹھیک ہے نا کیش اور یہ لے بھائی پیسے انویسمنٹ اور انویسمنٹ پانچ دن کا اپنا یہ ٹرپ اینڈ ہونے والا ہے بھائی ہوفیلی آپ لوگوں کو اس ٹرپ کے اندر مزا آیا ہوگا اسپیشلی مکہ مدینہ میں تو بہت ہی سکون ملا ہوگا آپ لوگوں کو ویڈیوز دیکھ کے اور یہاں کا ایڈوینچر دیکھ کے مزا آیا ہوگا بھائی اس کے اندر تو گھسنے کی بھی جگہ نہیں ہے چیک کریں یہ مس کرنی پڑے گی دوسری آلی کا بیٹ کرنا پڑے گا یہ آلی بھی فول ہے بھائی لیکن گھسنے ہی پڑے گا بھی چلے بھائی آگئے بھائی ائرپورٹ ٹرمیل 3 پہنچ گئے ہیں ہم اب آپ کو بھائی بولے گا حبیبی come to Dubai next time اگر آپ ٹورسٹ ہیں اور آپ نے شاپنگ کیے تو جتنا بھی اپنے ٹیکس پہ کیا یہ یہاں سے آپ ریفنڈ لے سکتے ہیں کرنا ہی ہوتا ہے کہ ساری پرچیاں سارے بلز وغیرہ سنبھال کے رکھیں ایک ساتھ سہی اور اگر اچھا خاصا امان بن جا تو یہاں پہ علاقے کلیم کر دیں سارا کیش مل جائے گا اپنے ہینڈ کیری کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو مجھے پلین میں اپنے ساتھ سنبھالنی پڑے گی وہ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے جو روم کے اندر سائیڈ لیمپ ہے نا وہ میں نے آئی کیا سے لی تھی دبائی سے ہی تو ایک crack ہو گئی تھی تو بیگم نے بولا کہ لازمی نئی والی لے کے آنا یہ دیکھے بھائی ویٹ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھائی کے بھائی کنوں سے بچاؤں میں اپنا گیٹ ہے بی فورٹین اس میں جائیں گے دیکھیں کتنی بڑی لفٹ ہے پورا گھر ہے اس دن ہمیں ائرپورٹ پہ نظر آئی تھی بی ایم ڈی ویو کی ایڈوینچر بائک اور آج دیکھیں کون سا ششکہ نظر آ رہی ہے دیکھیں بھائی بینٹلے کھڑی بھی ہے ایسے بہت سارے ششکے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے پوری دکان جو نا ایک سکرین بنی بھی ہے دیکھیں پھر دکان بھی کون سے برینڈ کی ہے آپ دیکھیں سامنے میں وہاں جا رہا ہوں واشرو میں لیکن اپنا سامان یہاں پہ رکھا چلا جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ کوئی کسی کا سامان اٹھانے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا اتنا سیکیور ہے ہاں بھائی کچھ چوکلیٹ جوس وغیرہ چلے گا ارے مشین میں سے باز آ رہی نہیں نہیں بھائی میں ڈائٹنگ پہ ہوں تو بھاگ جائیں یہاں سے نظر نہیں آنا پہ مشین کس سے نہ بھی بھاگو یہاں سے ابھی جیب میں ہارڈ ڈالانا تو یہ دیں گے پچاس درم نکلے مطلب آپ کے بھائی نے سارے پیسے خرچ کر دی لیکن ایک پچاس درم بج گئے اب سوچ رہا ہوں کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ ائرپورٹ سے لے لے کوئی نیکس لیول کا چوکلیٹ اٹھا لیتا ہوں بیگم کو چوکلیٹ ویسے ہی بہت پسند ہے لیکن آپ کے بھائی کی جیت تب ہوگی جب پچاس درم میں کوئی اچھی چیز ملے بھائی یہ والی چوکلیٹ اگر لیں گے تو نہیں یار یہ ففٹی فور درم کی چار درم نہیں ہے میرے پاس یہ والی چوکلیٹ کتنے کی ہیں ارے بھائی ٹو نائنٹی فور درم ون سیونٹی ون درم مشکل ہے بھائی یاری کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ گیلیکسی اٹھانے آیا ہے تو یہ بھی سکسٹی ون درم کی یار ساری پچاس سے اوپر ہی چل رہی ہیں یہ دیکھیں بھائی ٹو بلر ون بھی ففٹی فور کی ہے یہ بھی ففٹی فور کی ہے یہ بھی ففٹی فور کی ہے اور یہ سونے کے سکیالی چوکلیٹ کتنے کی ہے بھائی یہ بھی اسی درم اور آرسٹ درم کی یار بھائی یہاں ہم پہنچ گئے ہیں پاچی چوکلیٹ کے پاس پاچی چوکلیٹ ایک سو ایک ایک سو بارہ یہ والی چوکلیٹ کس کس نے کھای یہ کومنٹ کر کے ضرور تائیے گا یہ ایسی چوکلیٹ ہوتی کہ آپ اس کو موں پہ رکھیں نا اندر آئے 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 کسی اور ہی دنیا میں چلے آتے ہیں بائی دوئے یہ چھوٹی آلی جو پیکنگ ہے نا یہ بتیس درم کی یہ ہم لے سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا اور دیکھنا کہ پچاس کے قریب قریب کچھ مل جائے یہ بھائی یہ پیکٹ کتنے کا ہے 48 درم کا واہ بھائی واہ یہ اپنا سیٹ اپ ہو گیا وی آئی بھی اس کی پیکنگ بھی اچھی ہے بیگم کو دینے مزا بھی آئے گا تھانکیو یہ دیکھیں بھائی اس میں بھی دو درم بچا لیا آپ کے بھائی لے لیا بھائی پچاس درم کے اندر ہم نے پاچی چوکلیٹ لے لیا ویسے یہی چوکلیٹ میں اگر باہر کئی سی لیتا تو تھوڑا سا سستہ مل جاتا ہے ائرپورٹ پر آپ کو بتا ہے ہر چیز تھوڑی اسی مہنگی مل گیا بھائی یہ آگیا اپنا گیٹ بی فورٹین سہی ہے اب یہاں پر اچھے بچھے بن کے بیٹ جاتے ہیں تھوڑی دن تک آج آپ کا بھائی بیچ والی سیٹ پر فس گیا ہے الحمدللہ کراچی پہنچ گئے ہیں زون ایف میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ آپ جلدی پلین سے باہر آجاتے ہیں لیکن سامان کا انتظار ابھی بھی کرنا پڑے گا اتنے سارے لوگ آپ کے بھائی کو لینے کے لئے کیسے بھائی سلام علیکم بھائی سارے دکان پہ بیزی تھے آمیر بھائی نوالا میں آتا ہوں لینے کے لئے آج ہم جائیں گے آمیر بھائی کی جاپانی گاڑی کے اندر بھائی فیلڈر کے اندر پورے پانچ دن کے بعد جو ہے نا آپ کا بھائی کراچی شہر کے اندر واپس گاڑی چلا رہا ہے بھائی بھی ائرپورٹ سے جو ہے نا بھی ہم لوگ ڈائریک چھاپا ماننے کے لئے آگئے ہیں اپنی دکان پہ لیکن پہ وی آئی پی پاپسیکل پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بھی کڑے ہوئے بازد بھی کڑا ہوئے وہ ہو رہا الحمدللہ پانچ دن بعد وی آئی پی پاپسیکل پہ چکر لگا لیا ہم نے اور جیسے ہی وہاں گیا تو میں وہاں پہ کیمرے میں کچھ ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ ڈائریک میٹ این گریڈ وہاں پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو سٹارٹ ہو جاتا ہے ابو صحیح ملاقات ہو گئی واسسے بھی ہو گئی اب بس گھر جا رہا ہوں ڈائریک گھر والوں سے ملتے ہیں کانٹ ویٹ بچوں کو گلے لگانے کے لیے انتظار نہیں ہو رہا چلیں آمیر بھئی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ صحیح ریلاکس ہوگے کل ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہو ہاتھ میں لاؤ بچے اس میں دیکھنے کے لیے جو کوئی ٹائے وائد نظر آ جائے کیسے ہو آم عبدالکبیر ٹھیک ہو آجا ہوں آپ مجھے مس کر رہے تھے آجا ہوں عشاء اللہ لگا لو میرے کو گلے لگا لو حق کر لو آہا عبدالکبیر حق کر لو بہلے مجھے آہا ارے ووہ ممی کے سلائی مشین کا نیا ٹیبل بھی آ گیا ہے سوپردست بھیترین ہو گیا ممی بھیترین ہے یار اچھا ہے یہ دیکھیں پوچھا ہے اے اکوپر لائے ہو جی بیٹا اے اکوپر لائے ہو وی آئی پی سیٹ اپ بھئی شاور لے کے آپ کا بھائی فریش ہو گیا سکون مل جاتا ہے شاور لیتا ہے اب میں نے پتہ کیا سوچا میں نے دونوں بھائیوں کو ایک ایک کر کے روم میں بلائیں گے ابھی میں نے روم بند کر دیا ہے تاکہ ڈسپلین جو ہے نا مینٹین رہے سب سے پہلے محمد احمد کو دیں گے کیا دیں گے اے اکوپر اے اکوپر محمد احمد یہ ہے چابی اس سے ہم کھولیں گے بیگ اور نکالیں گے اے اکوپر اے اکوپر محمد احمد اکوپر تو سمجھ آتا یہ اے اکوپر کیا ہوتا ہے یہ میں بھی سوچتا ہوں کہ اکوپر تو چلو ہیلیکاپٹر کو بول دیتا ہے یہ اے اکوپر کیوں لگاتا ہے یہ دا واو دو دو اکوپر ہیں تیساری گاڑیاں ہیں اچھا لگا آپ کو ہاں او واو کھولو کھولو اس کو اچھا چلو یہ ہاتھوں ہاتھ کھلوا دیں بچے ویڈ بھی نہیں کرتے یہ کیا ہے اے اکوپر سارے اے اکوپر سارے محمد احمد میرے ہاتھ میں کچھ ہے میرے ہاتھ میں کچھ ہے دوں دوں یہ رہا بڑا والا اکوپر آ گیا یہ دیکھاؤں نکالو نکالو دحمد احمد ووو اکوپر سوپر تس بھائی اب ہمارے پاس اگلا امیدوار آ گیا ٹوائز کا بھائی اسلام علیکم کیسے آپ وی آئی پی سیٹ اپ نکالو آپ کا ریڈیو آپ اس دو بل جو ہے ووو ہیوی بائک سوپر دست اچھی لگی آپ کو نکالو کے دکھاؤں ووو اتنی ہیوی ہے دیکھو واقعی ہیوی بائک یہ تو فل مٹالک ہے بھائی بابا بیٹو آپ اس کو بیٹو کے دیکھے یہ ٹوٹ جائے گی صرف ہیوی بائک چھوڑی ہے اور بھی کچھ لائے ہوں یہ رہا ڈول باکس یہ اور اس کے ڈرل مشین چلتی بھی آپ کو پتا ہے آپ ہیپی ہو ہیپیو بابا تینکیو لابیو بیٹا یور ویلکم اور یہ جو آپ میرے ہاتھ میں پارسل دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کوئی فالو اور ہمارے کوئی سبسکرائبر دیکھے گئے تھے اس کے اندر کیا ہے یہ ذرا چیک کرتے ہیں اس کو جیسے ہی ہم کھولنے لگیں تو بھائی یہ اس کے اندر کارڈ ہے مجھے کارڈ ماشاءاللہ بہت ریسیو ہونے لگیں یہ دیکھیں اس پر لکھا ہوا بچکن بھی بنی ہماری پوپسکل پر بنی لکھا ہے ہم وی آئی پی لکھا ہوا ہے your biggest fan ارتذا انساری اور یہ i love مصطفہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کیا لکھا ہے i like you so much your kindness i like your vlogs i watch your daily vlogs you are my ideal اور یہ ڈالا 4x4 بنا ہوا ہے واہ واہ ڈالا شالا بنا ہوا ہے اور بھی کوچھ ہے اس کے اندر اور کیا ہے واہ بلو گاڑی یہ لو بھائی بلو گاڑی ایک اور بھائی اس وقت رات کے دو بچکے ہیں بچے بھی سو گئے گھر والے بھی سو گئے اب بیگم سے ذرا گیس کرواتے ہیں کہ بیگم اس کے اندر کیا ہوگی دیکھیں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر چوکلیٹ ہے اب آپ بتائیں کون سی چوکلیٹ ہوگی مشکل سوال چلے پھر تھوڑا سا آسان کر لے چار options دیتا ایک اس کے اندر جو سکتی گیلکسی ایک ہو سکتی اس کے اندر پاچی ایک ہو سکتی اس کے اندر باؤنٹی اور ایک ہو سکتی اس کے اندر طابلر اب آپ گیس کرنے کون سی ہو سکتی اس کے اندر پاچی یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ میرے ساتھ کوئی گیم ہوتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یا آپ نے چیٹنگ تو نہیں کھول کے تو نہیں دیکھا یہ کوئی بھنڈ ہے واقعی آپ نے صحیح پہچانا یہ دیکھیں یہ چھوکلیٹ دیکھا چھوکلیٹ پکڑیں چھوکلیٹ بس چھوکلیٹ چھوکلیٹ میری یہ لیا آپ کے لئے گفت بہت پیارا بہت میتھا سا گفت یہ ہے چھوکلیٹ چھوکلیٹ کے اوپر بھی لکھا پاچی اور یہ اس کا لوگو بنا ہو ہے اس ہی کے ساتھ آج کا vlog آپ لوگ انجوائی کیا ہوگا اب تھوڑا سا آرام کرتا ہے بھائی ٹرائیول کر کے آئے تھک گیا سمجھا کریں آپ لوگ تھوڑی سی انرجی گین کرتے تاکہ کل ایک نیا vlog بنا سکیں السلام علیکم